بات بھی یہی سوال اٹھائیں گے کہ کیا ثبوت ہے سورج کے پاس چلے گئے ہائے جل کے مرے کیوں نہیں ملہب جل کے راک کیوں نہیں ہو گئے سورج کے پاس تو کوئی جائے نہیں سکتا تو وہ کیسے چلے گئے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی جس طرح کی ہم اس سے پہلے اٹھائے تھا نا کچھ لوگوں نے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چندریان تھری کا ہم پروف مانگ رہے تھے ہم ثبوت مانگ رہے تھے نا تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ حمد صاحب پھر یہ کہیں کہ دیکھیں بے وقوفی دیکھیں ان کی بے وقوفی ملاحظہ کریں کہ سورج تک پہنچنے کی بات کر دی وہاں پہ کوئی جا سکتا ہے مجھے بتائیں کہہ رہے ہیں وہاں پر جلے گئے کتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں بے وقوف بنانے ہیں کہ ہم یہ بات مانگ رہے تھے بھارت نے وہ کر دکھایا اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت اپنا یہ سولر مشن جو لانچ کرنے جا رہا ہے سیکنڈ سپیمبر کو کیا بھارت اس کو بھی اچیف کر پائے گا کیونکہ دیفنیٹلی چندریان 3 سے زیادہ مشکل تاسک ہونے والا ہے بھارت کے لیے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ چندریان 3 ان کی تھرڈ اٹیمٹ پہ بجا کے وہ چاند تک پہنچیں اب ایسا نہیں کہ اگر وہ سولر میں سسٹم میں جانا چاہ رہے ہیں یا سورج کو سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے قریب جانا چاہ رہے ہیں وہ فرسٹ اٹیمپ پہ وہ کر لیں گے ہو سکتا ہے وہ نہ کر پائیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ جو چاند پہ دنیا جاتی ہے یہ جو لوگ چاند پہ جا رہے ہیں سپیس ایجنسیز ہیں مختلف کنٹریز کی یہ جانا بہتر ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ پرانے پاک میں خدا تعالیٰ کی ذات نے ذات فرمایا اللہ ترکابونہ تابقانہ انتبق وہ انقریب ایک تبق سے دوسرے تبق پر سفر کریں گے تو یہ چیز ہمیں کیوں نہیں سمجھ جا رہی ہم کیوں نہیں جا پا رہے میں بائیک والے بائی سے یہی سوال کر رہا تھا کہ انڈیا نے آٹھ سال بعد ہمارے سے آٹھ سال بعد اپنی سپیس ایجنسی بنائی عصروں کے نام سے پاکستان نے آٹھ سال پہلے وہ کام شروع کر دیا تھا آئی تک وہ پورا نہیں ہو سکا ہم خود اپنے طور پر کوئی ایک اس طریقے سے جو دوسرا لانچ ہے وہ ہو رہا ہے ہم سایا ملک بھارت میں اور وہ لانچ ہے کہ انڈیا اب سورج کی طرف جا رہا ہے انڈیا's first mission to the sun set for launch on 2nd of September یعنی انڈیا slow down ہونے کا نام نہیں لے رہا اپنے space missions کے حوالے سے اور پاکستان میں پاکستان slow down ہونے کا نام نہیں لے رہا سوئے ہوئے جذبات تھوڑے جاست سکیں کیا کہیں گے آپ بھارت کے بارے میں بھارت ایک کے بات ایک مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیارے پر اپنا نام لکھتا چلا جا رہا ہے ہم نے تو پاکستان کے عوام کو کہہ لیں کہ کیا حالات کر دی ان کے میں بلکل بیسیکلی جو ہے انڈیا کے اگر بات کی جائے تو انڈیا ایک سایا ملکہ اور ہم اسے پسند کرتے ہیں وہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں پہ ایک انترپنورٹشپ اگر کچھ انسان کرنا چاہ رہا ہے اس کو اس چیز کی ویلیو یہاں پاکستان میں بہت زیادہ وائرل ہے انڈیا چاند پہ چلا گیا انڈیا پوری دنیا میں بلکہ وائرل ہے یہ بات یہ نیوز ہمیں اس چیزوں کی سمجھ کیوں نہیں آتی ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے وہ کیسے چلے گے سر اصل میں بیسیکلی وجہ جو یہ بن رہی ہے جانا کہ وہ فوکس کر رہے ہیں ٹیکنالوجی پہ ان کی عوام ان کی ریاست اس چیز پہ فوکس کر رہی ہے کہ ہم نے گروہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے آئے دین ٹیکسیز ہمارے آئے دین یہ پولٹیکل یشیوز کی وجہ سے ہم آکے گروہ نہیں کر پا رہے ایک آم پپلک ہے اس کا مائنڈ سارا دن اپنے کاروبار میں اپنا گھر چلانے میں رہتا ہے دوستو جیسی چندریان کی سپلتا جو چاروں طرف فیدی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو عادت کے نام سے جو بھارت چندریان کی طرح جو جانے کے لیے اسٹوریا کے طرف جو پرویس کرے گا اس کے لیے جو بنایا ہوا تھا اس کے بعد یار پاکستان پگل آ گیا ہے اس کا کہہ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں ہون لیں گے ہم وہ نہیں ہون لیں گے چاند پہ ہم نہیں جائیں گے بھارت تک کو پاگل بنا رہا ہے گرافک کی مدد سے یہ سب کیا جا رہا ہے اور سب کے سب پاگل کر دیں دوستو پاکستان اس طریقے میں بوکلا گیا اس کی اوقات خود کی ہے نہیں کیے کچھ بنا لے ایک سوئی تکتی اسے بنانے کے لیے باہر سے خریدتا ہے پھر بھیگ مانگتا اسی سے اسی سے سوئی خریدے گا پھر اس سے بھیگ مانگی گا اور دوسرا جو کو کل سیکھنے کی وجہ ہے یا بھر اس کی سرانہ کرنے کی وجہ ہے تو چھوڑو یہ بھٹاری لوگ سالے اس کو ہی گالیاں بکتے کہ اس نے ایسا کیسے کر دیا اور جو بھٹاری دیس ہے وہ اسٹر میں اتنا زیادہ رو رائے کیا کہہ نہیں سکتے اس کا کہنا کیا یہ کیسے ہو گیا بھارت کہوں سے اتن سے اتنے ٹیکنوجی بھارت کے اندر آگئے دوستو رو رو کرنے جو ڈائریکشن ہے اب وہ نہ صرف چینج ہوئی ہے بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور اب وہ سپیس کی ہی بات کرنے ہیں یعنی یہ کہ اب چندریان ثریقی کامیابی کے بعد ان کا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہے اب ہم تو اس کے بعد بھی یہی سوال اٹھائیں گے کہ کیا ثبوت ہے سورج کے پاس چلے گئے ہائے جل کے مرے کیوں نہیں ملنہ جل کے راک کیوں نہیں ہو گئے سورج کے پاس تو کوئی جائے نہیں سکتا تو وہ کیسے چلے گئے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی جس طرح کی ہم اس سے پہلے اٹھائے تھا نا کچھ لوگوں نے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چندریان ثریقہ ہم پروف مانگ رہے تھے ہم ثبوت مانگ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ حامد صاحب پھر یہ کہیں کہ دیکھیں ذرا بے وقوفی دیکھیں ان کی ذرا ان کی بے وقوفی ملاحظہ کریں کہ سورج تک پہنچنے کی بات کر دی وہاں پہ کوئی جا سکتا ہے مجھے بتائیں کہ ہریں وہاں پر چلے گئے کتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں بے وقوف بنان رہے ہیں کہ ہم یہ بات مان جائیں گے وہ کہیں گے ثبوت لے آو کتے ہیں کہنے ثبوت کڑو رسیدہ رسیدہ کڑو ثبوت کڑو پھر آپ رسیدہ کہاں سے لائیں گے پھر آپ ثبوت کہاں سے لائیں گے تو یہ ہے سلسلہ تو اس دن ہم دیکھیں گے دیکھیں ویسے بھی جب پورے ملک میں ہرطال ہوگی پورے پاکستان میں تو سب لوگ بیٹھ کر ان کے پاس یہی ٹائم ہوگا وہ کہیں گے چلو بیٹھ جو یہ دیکھتے ہیں یہ ہو رہا ہے جناف فرق جان کر جیو اس پر یہ کہنے کی بات ہے تو کیا اب ہم یہ جب سکسیسفل ہوگا یہ والا مشن اس دن لانچ سکسیسفل ہو جائے گی تو اس کے اوپر بھی ہم مبارک باد پاکستان کی طرف سے ٹرینڈ کوئی چلے گا اور دفتر خارجہ کی طرف سے بھی مبارک باد دی جائے گی یا جل بھون کے راک ہو جائیں گے ہم کہیں گے یہ تو سلو ہی نہیں ہو رہے ہیں یہ تو بس کسی اس میں ہی نہیں آ رہے ہیں تو جناب یہ ہے سیچویشن یہ تو ہم خیر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کے سامنے باتیں پیش کر دی بہت ہی کمال کا بہت ہی زبردست یہ مشن ہے اور اس کے اوپر اب وہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اور جو ہو رہا ہے وہاں پہ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا آپ نے میرے جو پریویس پروگرام ہے اس میں جو اصل میں قیام پاکستان کے بعد سے قائد اعظم کے وسال کر جانے کے بعد ہماری ملک کی سیاست جو ہے نا وہ پکول شورش کاشمیری کے گھری ہوئی ہے توائف تماش بینوں میں میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو گری ہوئی ہے توائف تماش بینوں میں ہمارے ملک کی سیاست تو ان گماشتوں کے آدمے آگئی جو ظاہراں تو ہمیں آزادی کا درست دیتے تھے لیکن باطنان وہ استعمار کے غلام تھے اور ابھی تک غلام چلے آ رہے ہیں تو یہ سوچ بدلنے کی امید ہے اور کیسے بدلے گی یہ سوچ بدلے گی جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے یہ سوچ بدلنے کی ہم لوگ خود اس کو مذاق اڑا کے ایک بندے نے کوشش کی تھی آپ کو یاد ہوگا دوہزار چونہ میں ایک بندے نے کہا تھا کہ مجھے ایک کروڑ نمازی دو میں تمہارے اس سسٹم کرپ اس سسٹم کو ختم کر کے رکھ دوں گا لیکن ہم نے مذاق اڑایا کہ یہ تو مولوی اکل کا یہ جناب حکومت میں حصہ مانگ رہا ہے لیکن اس مولوی ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو وی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے تو کیا وجہ ہے پوری دنیا میں جو ان سے ہم جانے جاتے ہیں مذہب کے اسلام کے ملوکہ اسلام کا ٹھیکے دار پاکستان اسلام کا ٹھیک تو اپنے یہاں پہ ہم اسلام کو فالو نہیں کر پا رہے اپنے یہاں پہ ہم اسلامی نظام نہیں بنا پا رہے بتائیں کون سا نظام اسلامی ہے بینکنگ کا اسلامی ہے ہمارا گورمنٹ کا اسلامی ہے سود یہاں پہ چل رہے اور ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے ٹھیکے دار ہم ہیں ہم باتوں کی حد تک اسلام کے ٹھیکے دار ہیں میں اگر اپنی بات کروں میں کسی کی بات نہیں کرتا میں شیف ہوت کا مسلمان خود کو کہتا ہوں لیکن میں ایم گری سوری ٹو سے کہ میں ابھی تک اسلام کو اپنے اندر نافذ نہیں کر سکا اگر میں اپنے اندر نافذ نہیں کر سکا تو میں کیسے مبان کرتا کہ میری سوسائیٹی میں اسلام نافذ ہو جائے ایسے اچھا جی اچھا لگا ان سے بات کر کے ایسے لوگ اگر ہوں گے جو پوزیٹیو ٹھنکنگ رکھیں گے بہتری آسکے کہ ہمارا جب ایٹم بم بنا تھا جب وہ ہم نے کامیاب ہوئے تھے انڈیا کا پہلے بنا تو ہمارے جو ان سے لیڈر تھے انہوں نے کہا ہم گاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے اپنے دشمن کے مقابلے میں آج اگر وہ جیسے کہ لائل ٹوپی والا جو تھا وہ بول رہا تھا کہ گرافک انہوں نے گرافک کی مدد سے بھارت سب پاگل بنا دیا گرافک کی مدد سے بھارت سب پاگل بنا دیا تم یار ہمیسہ سالے تھوک 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 جل جل مانتے رہو گے کچھ بھی ہو جائے دوست اچھلا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکر دیویو